اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرق قاله الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ انہو الا نظیر مبین اولم ینظروا في ملکوت السماوات والعرض وما خلق اللہ من شئی وانعسا یکونا قد اقتربا اجالوہم فبئی حدیث بعدہو یومنون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم وعحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ سور عراف کی دو آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جن کے شمارے ایک سو چوراسی اور ایک سو پچاسی ہیں دونوں آیت کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کروں گا تو کیا وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی کا اثر نہیں ہے وہ تو صرف ایک واضح طور پر برے انجام کے خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے انتظامات اور کاخان قدرت پر اور ہر اس چیز پر جسے خدا نے پیدا کیا کبھی غوری نہیں کیا اور کیا انہوں نے کبھی یہ تک نہیں سوچا کہ ان کی موت اب بالکل ہی قریب آ چکی ہے تو اب اس کے بعد وہ آخر کس بات کو مانیں گے خدا نے یہ فرما کر کہ تم سوچتے نہیں یہ جتایا ہے کہ منکری نے حق حقائق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ان سے رواداری سے گزر جاتے ہیں تفسیر فصل خطاب میں علامن علی نقی صاحب نے ساید کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مگر اس طرح حقائق سے رواداری سے گزرنا ناقابل معافی جرم ہے اسی لئے فرمایا تم نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا کہ تمہارا ساتھی یعنی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لحاظ سے ماظر اللہ دیوانہ دکھائی دیتا ہے اس میں کسی قسم کی مت موجود ہے اگر تم غور کرو گے تو خود سمجھ لوگے کہ وہ نہایت اقل مند تم مہارا زبردست حمدرد اور نہایت شریف انسان ہے جو تمہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے کیونکہ بات ان کے دل میں ڈال کا کہنی تھی اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھی کہا گیا ہے یہ ملامت کا تقاضی تھا جو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے زیل میں کہ کفار مکہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے مگر نبوت کے اعلان کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ دیوانہ کہنے لگے ظاہر ہے کہ دیوانگی کا یہ اعلان اس پیغام کے حوالے سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے پہنچا رہے تھے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا کہ ان پیغامات میں کونسی بات دیوانگی کی ہے کونسی بات بے تکی ہے بے اصل اور بے اقلی کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کو غور و فکر سے جگاؤ رات میں آرام و استرحہ سے اپنا پہلو علق کرو یعنی تم رات کو سو کر نہ گزارو بلکہ اس کے پوسکون ماحول میں دل کو شمع مارفت سے نورانی کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک ساتھ کا تفکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے اور فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آب علیہ السلام نے فرمایا انسان کسی اجڑی ہوئی بستی یا برباد مکان سے گزرے تو فکر کرے کہ اس کے ساکن کہاں گئے بنانے والے کہاں گئے اسی بنا پر قبرستان میں جانا مستحب ہے تاکہ اہل قبول سے عبرت حاصل کی جا سکے آب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی قدرت میں ہمیشہ غفر کرنا بہترین عبادت ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ نمازیں پڑھنا اور عوضے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت تو اللہ کی قدرت میں فکر کرنے کا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک عربی حضروع اور اس کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک زمانت کے عادہ کرنے سے قاسر ہوں اس لئے سوچا کہ پورے عرب میں خاندانے کے سالے سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے آپ علیہ السلام فرمایا میں تم کو بقدر معرفت عطا کروں گا اور تین سوال کروں گا جتنے سوالات کے جواب دو گے اسی قدر عطا کروں گا اس نے عرض کی پوچھئے آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمام عامال میں سے کون سا عمل حفظل ہے عربی نہیں جواب دیا کہ معرفت خدا فرمایا حلاکہ تم اسی عبادت کے وقت بچاؤ کا کیا طریقہ ہے عرض کیا اللہ پہ توقل پھر فرمایا بتاؤ انسان کی زینت کیا چیز ہے اس نے عرض کیا علم توازوں کے ساتھ فرمایا اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو اس نے عرض کیا مال ہو مربط کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو اس نے عرض کیا فقر ہو سبر کے ساتھ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو عربی نے عرض کیا مولا واقع پھر تو آسمان سے اس پر بجلی گرے اور اسے جلا کر راک کر دیں جمعہ علیہ السلام اس کے جوابابہ سے بہت خوش ہوئے اور ایک ہزار دینار کی تھیلی اسے عطا کی اور ایک قیمتی انگوٹی بتاؤ گئے نام عطا فرمائی آرابی سب مالک یہ کہتا ہوا روانہ ہوا اللہ اعلم و حیث ہو یا جعلو رسالتہ یہ جلاع العیون میں لکھا ہوا ہے اور تفسیر انوار نجف کی انوار نجف کے صفحہ ایک سو چھالیس پر بھی یہ لکھا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کو علمی جوابات کتنے پسند آئے امام علیہ السلام کسی جاہل مومن کو پسند نہیں فرماتے وہ عالم کو پسند کر فرماتے یعنی علم رکھتا ہو دین کا علم رکھتا ہو کوئی بھی اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب دینے میں دیر نہ لگائے سونچے اور جواب دے دیں بولنے بھی جلدی نہ کرے ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ بولنے میں بہت تیز ہوتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں چاہے غیبت ہو چوغل خوری ہو رہی ہو کچھ بھی ہو رہا بول رہے ہیں بول رہے ہیں محافل میں جاتے ہیں دروس میں جاتے ہیں دعائیں ندبہ میں جاتے ہیں وہاں دعا سننے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بولنا شروع کرتے ہیں اس میں غیبت بھی ہو رہی ہے کسی کی چوغل خوری بھی ہو رہی ہے تو عزیزان محترم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے زیادہ سیادہ معلومات میں اضافہ کریں اور ان معلومات کو پھر عملی صورت میں پیش کریں لوگوں کو بھی سمجھائیں جب خود سمجھ جائیں تو لوگوں کو بھی سمجھائیں اگلی جو آیت ہے سورہ عراف کی ایک سو پچاسی اس کا تجمع میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کیا انہوں نے آسمانوں زمین کی درامات اور کاخان قدرت پر اور ہر اس چیز سے اور ہر چیز پر جسے خدا نے پیدا کیا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا اور کیا انہوں نے کبھی یہ تک نہیں سوچا کہ ان کی موت اب بالکل قریبی آ چکی ہے تو اب اس کے بعد آخر وہ کس بات کو مانیں گے قرآن خدا کی اہم تغییر حجت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر کی تبیان میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نے جتنے موثر مدلل واضح انداز سے حقائق کو پیش کیا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اور کونسا کلام ہوگا جس کا ان پر اثر ہوگا اور وہ حقیقتوں کو مانیں گے مومن خوف اور امید کی درمیان رہتا ہے سورہ مباک زمع کی آیت نمبر نو ہے کہ یحضر الاخرات ویرجو رحمت رب آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنزل و مال میں جس کا نمبر ہے پانچ ہزار اٹھ سو چورانوے علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رحمت خداوندی کی حدود کا پتہ چل جائے تو تم اسی پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے اور تھوڑا بہت عمل کرنے پر اقتفاق کر لوگے اور اگر غضب الہی کی حدود کا پتہ چل جائے تو تمہیں اپنی نجات کا گمان ہی باقی نہ رہے گا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے سزا کا میعہ کیا ہے تو کوئی بھی بہشت کا امیدوار نہ رہے اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی حدود دے رحمت کیا ہے تو کوئی بھی بہشت سے نا امید نہ رہے یہ کنزل و مال کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے پانچ ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو تفسیر نورسقلین کی چودھی جلد میں صفحہ پانچ سو پہتالیس پر موجود ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے اس حد تک ڈرے گویا وہ جہنم کے کنارے تر پہنچ چکا ہے اور اس قدر اس سے امید رکھے گویا وہ اہل بہشت سے ہے حضرت علیہ السلام کی حدیث غور الحکم میں کہ بہتین امل امید و خوف کو حد اعتدال پر رکھنا ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بحر الانوار جلد ستر صفحہ تین سے چورہیسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر امیدیں وابستہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی نافرمانی پر جری نہ بنا دیں اور اس ستر اس سے ڈرو کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ انہی امام علیہ السلام کی حدیثیں اصول کافی کی جلدو صفحہ سٹھ سٹھ پر میرے والد گرامی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کے دل میں دو نور نہ ہوں ایک خوف کا نور دوسرا امید کا نور اگر ان کو تولہ جائے تو ایک دوسرے سے بھاگی نہ ہوں یعنی دونوں ہم مزن ہوں گے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ